ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے ایز یو لائک ایٹ اور اس پلے کو لکھا ہے ہم سب کے پیارے ویلیم شیکسپیر نے ایسا مانا جاتا ہے کہ 1599 میں اس پلے کو لکھا گیا تھا اور 1633 میں اس پلے کو پبلش کروایا گیا تھا دوستو شیکسپیر میں ایک کوالیٹی تھی وہ بہت اچھے سے کاپی کرتے تھے اور ایز یو لائک ایٹ راما کو انہوں نے کاپی کیا ہے روزلینڈ بک سے روزلینڈ کو لکھا تھا تھامس لوچ نے تو تھامس لوچ کے روزلینڈ سے بہت کچھ کاپی کر کے اپنے پاس سے کچھ ملا جلا کر ایک کمال کا پلے انہوں نے بنا دیا اور اس کا نام رکھا گیا ایز یو لائک ایٹ ٹھیک ہے جو تھامس لوچ کا ورک تھا روزلینڈ وہاں سے اس پلے کو کاپی کیا گیا ہے چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں کہانی شروع ہوتی ہے سر رولینڈ دی بائیس سے سر رولینڈ دی بائیس کے تین بچے ہوتے ہیں اور لینڈو، اولیور اور جیکویس ان تینوں بچوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے اولیور اب کیونکہ اولیور سب سے بڑا ہے سبھی بچوں میں اس لیے سر رولینڈ دی بائیس اولیور کے کندھوں پر یہ ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تمہیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا پڑے گا اس کے بعد سر رولینڈ دی بائیس مر جاتے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد اولیور اکیلہ ساری پروپٹی اور پیسہ کھا جاتا ہے اور اپنے بھائیوں کو ایک پھوٹی کاری بھی نہیں دیتا اور لینڈو اپنے سرونٹ ایڈم سے اپنے بڑے بھائی اولیور کی شکایت کرتا ہے دیکھو ایڈم انہوں نے میرے ساتھ کیا کر آئے ڈیٹ کے گزر جانے کے بعد سارا پیسہ اپنے قبضے میں کر لیا اور ہم بھائیوں کو ایک پھوٹی کاری بھی نہیں دی میرا بھی تو حصہ ہونا چاہیے پروپٹی میں لیکن بڑے بھائی اولیور نے مجھے باہر نکال دیا اس طرح سے ایڈم سے شکایت کر رہا ہوتا ہے اولیور کی اور اسی دوران وہاں پر اولیور آ جاتا ہے اور لینڈو اولیور سے کہتا ہے کہ بڑے بھائی تم نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا اس کے بعد دونوں بھائیوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور ایڈم کسی طرح سے بیچ میں آ کر ان دونوں بھائیوں کی لڑائی کو رکواتا ہے اولیور اور لینڈو کو دھمکی دیتا ہے کہ تُو نے ٹھیک نہیں کیا جو تُو نے کیا ہے نا آج اس کی قیمت تجھے چکانی پڑے گی قرارہ جواب ملے گا تجھے دھمکی دینے کے بعد اولیور چارلز نام کے ایک ریسلر کے پاس میں چلا جاتا ہے چارلز بڑا ہی خطرناک پہلوان ہے اور چارلز اولیور کو بتاتا ہے کہ کل میرا میچ ہے تمہارے چھوٹے بھائی اور لینڈو سے چارلز کہتا ہے کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھاؤ مجھ سے کیوں پنگا لے رہا ہے انجام ٹھیک نہیں ہوگا مر مر آ جائے گا سمجھاؤ اس کو اولیور یہ بات سن کر بڑا خوش ہو جاتا ہے اولیور چارلز کو بھڑکانے لگتا ہے تاکہ کل کے میچ میں چارلز اور لینڈو کی ہڈی پسلی ایک کر دے اولیور کہتا ہے ارے میرے بھائی نے تو کل کے میچ میں تمہیں دھول چٹانی کی پوری تیاری کر لیا ہے بچ کر رہنا اس سے چارلز بڑا خصہ ہو جاتا ہے یہ سن کر اور کہتا اچھا ایسی بات ہے چلو وہ تو کل ہی پتہ لگے گا کہ کون کس کو دھول چٹاتا ہے کل اس اولینڈو کے بچے کی خیر نہیں ہے رنگ میں اولیور اندر بڑا خوش ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ کل اولینڈو کی لڑائی ہو چارلز سے اور چارلز اسے جان سے مارتے کیونکہ اگر اولینڈو کل مر گیا تو پھر ساری جائدہ سارا پیسہ اولیور کے نام ہو جائے گا اسے کوئی بھی حصہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا جو ریسلنگ کا میچ ہے نا چارلز اور اولینڈو کے بیچ میں یہ میچ کروا رہا ہے سٹیٹ کا ڈیوک ڈیوٹ فریڈرک ان کی سٹیٹ کا ڈیوک ہے تو اگلے دن میچ شروع ہونے سے پہلے سبھی لوگ میچ کو دیکھنے آتے ہیں ڈیوک فریڈرک بھی ہوتا ہے اس کی بیٹی سیلیا بھی ہوتی ہے سیلیا ڈیوک فریڈرک کی بیٹی ہے اور وہاں پر ڈیوک فریڈرک کی بھتیجی بھی ہوتی ہے روزلینڈ بھتیجی مطلب نیس تو بیٹی کون ہے بیٹی ہے سیلیا اور نیس کون ہے نیس ہے روزلینڈ تینوں لوگ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اولیور بھی آتا ہے اپنے بھائی کو خوب پیٹتا ہوا دیکھنے کے لیے چارلز کی فائٹنگ شروع ہوتی ہے اور چارلز نے تین لوگوں کو دھول چھٹا دی ہے ہڈی پسلی ایک کر دی تین لوگوں کی اولیور کی ایکسائیٹمنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آج تو اورلینڈو کی چٹنی بن کر رہے گی آج تو یہ بچے گئے نہیں آج تو اس کی خیر نہیں ہے جس طرح سے چارلز لڑ رہا ہے دھول چھٹا رہا ہے لوگوں کو آج تو اورلینڈو کی خیر نہیں ہے اس کے بعد فائنلی اورلینڈو اور چارلز کا میش شروع ہوتا ہے اور سبھی لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ اورلینڈو چارلز کو ہرا دیتا ہے جی ہاں اورلینڈو چارلز کو ہرا دیتا ہے اس دوران ڈیوک فریٹرک کو پتہ لگتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکا اورلینڈو جس نے اتنے بڑے ریسلر چارلز کو ہرا دیا ہے یہ بیٹا ہے سر رولینڈ ڈی بوائز کا اور یہ بات جان کر دیوک فریٹرک بڑا خصہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اب دیوک فریٹرک کیوں خصہ ہوا دراصل دیوک فریٹرک اور سر رولینڈ ڈی بوائز کے آپس میں بہت تکڑی دشمنی تھی تو جب دیوک فریٹرک کو پتہ لگا کہ اورلینڈو میرے دشمن کا بیٹا ہے سر رولینڈ ڈی بوائز کا بیٹا ہے تو وہ خصے سے اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اورلینڈو سے نفرت کرتا ہے میچ کے بعد سیلیا اور روزلینڈ اورلینڈو سے ملتے ہیں روزلینڈ اورلینڈو کے فائٹ دیکھ کر بڑا امپریس ہو جاتی ہے اور روزلینڈ اورلینڈو سے اٹھریکٹ ہونے لگتی ہے اسے پیار ہو جاتا ہے اورلینڈو کی جیت کی خوشی میں روزلینڈ اسے ایک گولڈ چین دیتی ہے اورلینڈو کو بھی روزلینڈ بہت اچھے لگتی ہے لیکن اورلینڈو اپنی فیلنگز کو بیان نہیں کرتا چھپ رہتا ہے کچھ بولتا نہیں ہے اب میں آپ کو سیلیا اور رازلینڈ کے بارے میں بتاتا ہوں سیلیا اور رازلینڈ کزن ہے اور کزن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں بہت اچھی دوست ہیں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے سمجھتی ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں رازلینڈ جو ہے نا وہ ڈیوک سینئر کی بیٹی ہے ڈیوک سینئر کون ہے ڈیوک سینئر ہے ڈیوک فریڈریک کا بڑا بھائی جراصل ہوا کیا تھا ڈیوک فریڈریک بڑا مکار انسان ہے ڈیوک بننے کا نمبر اس کے بڑے بھائی ڈیوک سینئر کا تھا رازلینڈ کے فادر کا تھا ڈیوک بننے کا نمبر تو ڈیوک کی گدی حاصل کرنے کے لیے ڈیوک فریڈریک اپنے بڑے بھائی ڈیوک سینئر کو اسٹیٹ سے بہار پھکوا دیتا ہے فورسٹ آف آرڈن میں ٹھیک ہے رازلینڈ کے جو فادر تھے ان کو جنگلوں میں پھکوا دیتا ہے تاکہ وہ خود ڈیوک بن جائے تو اب رازلینڈ اپنے چاچا ڈیوک فریڈریک اور اپنی کزین سیلیا کے ساتھ میں رہتی ہے بات آگے سمجھ میں اب دوسری طرف ڈیوک فریڈریک یہ سوچتا ہے کہ یہ چارل رازلینڈ کی ہے رازلینڈ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہے اسی لئے اس نے میرے دشمن سر رولینڈی بوائز کے بچے اور لینڈو اور اولیور کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا یہ ساری چارل رازلینڈ کی ہے ایسا سوچتا ہے ڈیوک فریڈریک تو ڈیوک فریڈریک کیا کرتا ہے رازلینڈ کے پاس میں جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم میرے گھر سے نگل جاؤ ابھی کہ ابھی نگل جاؤ دفع ہو جاؤ سیلیا اپنے فادر سے ریکویس کرتی ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو ایسا مت کرو لیکن ڈیوک فریڈریک بڑا حصے میں ہوتا ہے اس لیے یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ فورسٹ آف آرڈن میں ساتھ میں جائیں گے سیلیا کہتی ہے کہ میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ میں تم اکیلی نہیں جاؤ گی اب لڑکیوں کا اکیلہ جنگل میں جانا خطروں سے خالی نہیں تھا تو روزلینڈ کیا کرتی ہے اپنے بھیس کو بدل لیتی ہے اور ایک لڑکا بن جاتی ہے اور اپنا نام بدل کر گینی میڈ رکھ لیتی ہے ٹھیک ہے روزلینڈ اپنے بھیس کو بدل کر لڑکا بن جاتی ہے اور اپنا نام کیا رکھتی ہے گینی میڈ آپ کو کنفیوشن نہیں ہو اس لیے میں کہانی میں روزلینڈ نام ہی بولوں گا گینی میڈ نہیں بولوں گا روزلینڈ کے ساتھ سیلیا بھی اپنا ہولیا بدل لیتی ہے اور ایک غریب گاؤں کی عورت بن جاتی ہے اور اپنا نام سیلیا سے بدل کر الائنہ رکھ لیتی ہے یہ دونوں اپنے ساتھ میں ٹچ سٹون کو بھی لے لیتے ہیں ٹچ سٹون ڈیوک فریڈرک کا جیسٹر ہے ٹچ سٹون جو کر ہے انٹرٹینمنٹ کرتا ہے تو ٹچ سٹون کو بھی لے لیتے ہیں یہ لوگ اور یہ تینوں لوگ ساتھ میں فورسٹ آف آرڈن میں چلے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ ڈیوک سینئر بھی فورسٹ آف آرڈن میں ہی ہے دوسری طرف ایڈم اور لینڈو کو بتاتا ہے کہ تمہارا بڑا بھائی اولیور تمہیں جان سے مارنا چاہتا ہے اور تمہیں مارنے کا پلین بنا رہا ہے یہ خبر جاننے کے بعد اور لینڈو اور ایڈم یہ دونوں بھی فورسٹ آف آرڈن میں جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں اولیور کے در سے بھاگ جاتے ہیں اب دوسری طرف ڈیوک فریڈرک کو پتا لگتا ہے کہ اس کی بیٹی سیلیا بھی روزیلینڈ کے ساتھ میں بھاگ گئی ڈیوک فریڈرک بڑا غصہ ہو جاتا ہے بچین ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی کو اور لینڈو نے بھگایا ہے فریڈرک اپنے آدمیوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اور لینڈو کو پکڑ کر لے کر آؤ میرے پاس لیکن اور لینڈو تو فورسٹ آف آرڈن میں بھاگا ہوا ہے تو فریڈرک کے آدمیوں کو اور لینڈو نہیں ملتا اس کے بعد ڈیوک فریڈرک اور لینڈو کے بڑے بھائی اولیور کو بلاتا ہے کہتا ہے اولیور کو پکڑ کے لاؤ اولیور سے کہتا ہے کہ اولیور بات ایسی ہے تیرا جو چھوٹا بھائی ہے نا وہ میری بیٹی کو بھگا کر لے گیا ہے اب تیرے پاس ایک سال کا ٹائم ہے یا تو تو اپنے چھوٹے بھائی اور لینڈو اور میری بیٹی سیلیا کو میری آنکھوں کے سامنے لاکر کھڑا کر دے نہیں تو تیری جو پروپرٹی ہے نا جو تجھے ابھی وراثت میں ملی ہے وہ ساری پروپرٹی میں ضبط کر لوں گا یا تو اپنے بھائی کو لے کر آ یا پھر تیری پروپرٹی گئی تیرے پاس ایک سال کا ٹائم ہے اب اولیور تو بڑا لالچی انسان تھا اس کی تو جان پر بنائی پروپرٹی کے لئے تو وہ اپنے بھائی کو جان سے مارنا چاہتا تھا اب بیچارہ کرے تو کرے کیا کیسے اپنے بھائی کو لے کر آئے اسے تو خود نے پتا کہ اورلینڈو کہاں پر ہے دوسری طرح فورسٹ آف آرڈن میں اورلینڈو کو ڈیوک سینئر مل جاتا ہے یاد ہے نا ڈیوک سینئر روزلینڈ کے فادر تو اورلینڈو اور ڈیوک سینئر ساتھ میں رہنے لگتے ہیں روزلینڈ اور سیلیا بھی اسی جنگل میں ہیں لیکن انہیں ابھی تک ڈیوک سینئر یا پھر اورلینڈو کا نہیں پتا جنگل میں اورلینڈو کو تنہائیاں پریشان کر رہی تھیں اسے روزلینڈ کی بے پناہ یاد آ رہی تھی اور روزلینڈ کی یاد میں اورلینڈو پیڑ پر پویٹری لکھنے لگتا ہے ایک دن کیا ہوتا ہے روزلینڈ جنگل میں اورلینڈو کی پیڑ پر لکھی ہوئی پویٹری کو پڑھ لیتی ہے جو پویٹری لکھ رہا تھا نا اورلینڈو روزلینڈ کے لیے پیڑ کے اوپر اس کی یادوں میں تو اس پویٹری کو روزلینڈ پڑھ لیتی ہے اور فائنلی اسے اورلینڈو مل جاتا ہے لیکن سیلیا اور روزلینڈ نے اپنے بھیس کو بدل رکھا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس لیے اورلینڈو ان دونوں کو نہیں پہچان پاتا روزلینڈ اور سیلیا بھی اپنے بارے میں نہیں بتاتی اورلینڈو کو لیکن وہ اس سے دوستی کر لیتی ہیں اورلینڈو کو لگتا ہے کہ اس کے دو نئے دوز بن گئے جنگل میں اس کے بعد یہ دونوں اورلینڈو کو اپنے جھوپڑے میں لے جاتی ہیں دوسری طرف اولیور بھی اپنے بھائی اورلینڈو کو دھونتا دھونتا فورسٹ آف آرڈن میں آ گیا ہے ڈیوک فریٹرک نے بیچارے پر بڑا پریشر بنا رکھا تھا تو اب ہوتا کیا ہے کہ آلموس سبھی کریکٹرز فورسٹ آف آرڈن میں آ گئے ہیں اولیور اورلینڈو کو دھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک شیر آ جاتا ہے اور اولیور کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اورلینڈو آ جاتا ہے اور شیر سے لڑکر اولیور کی جان کو بچا لیتا ہے یہ سب دیکھ کر اولیور کا سر شرم سے جھگ گیا وہ تو اپنے بھائی اورلینڈو کو پکڑنے آیا تھا جان سے مارنا چاہتا تھا لیکن آج اسی بھائی نے شیر سے لڑکر اس کی جان بچا لی اولیور کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا غلط تھا اورلینڈو شیر سے لڑکر گھائل ہو گیا تھا وہ اپنے بھائی اولیور سے کہتا ہے کہ یار تم ایک کام کرو یہاں پر جنگل میں ایک آدمی اور ایک عورت رہتے ہیں جھوپڑے میں تم ان کے جھوپڑے میں جانا اور ان سے کہنا ہے کہ میں آج نہیں آ پاؤں گا دراصل وہ جھوپڑا سیلیا اور روزلینڈ کا ہوتا ہے تو اورلینڈو کہتا ہے کہ روزلینڈ اور سیلیا کے جھوپڑے میں جا کر کہو کہ میں آج نہیں آ پاؤں گا اورلینڈو کے کہنے پر اولیور جھوپڑے میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ سیلیا کو دیکھتا ہے حالانکہ سیلیا نے بھیس کو بدل رکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اولیور کو سیلیا کو دیکھتے ہی پیار ہو جاتا ہے اولیور اورلینڈو سے آ کر کہتا ہے کہ یار جس جھوپڑے میں تو نے مجھے بھیجے تھا نا وہاں پر جو لڑکی رہتی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے یار مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے کچھ بھی کرو یار مجھے بہت پسند ہے وہ I love her so much اسی دوران وہاں پر سیلیا اور روزلینڈ بھی آ جاتی ہیں روزلینڈ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک میجک ٹرک ہے اور اس میجک ٹرک سے میں کل تمہیں تمہاری روزلینڈ سے ملوا دوں گی کل جب تم روزلینڈ سے ملو گے تو اس سے شادی کر لینا اور Oliver سیلیا سے شادی کر لینا دونوں بھائی ساتھ میں شادی کر لینا یہ بات سن کر اورلینڈو بڑا خوش ہو جاتا ہے اور یہ بات ڈیوک سینئر کو بھی پتہ لگ جاتی ہے کہ ایک آدمی ہے گینی میڈ نام کا جو میجک سے روزلینڈ کو لے آئے گا اگلے دن روزلینڈ اور سیلیا اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہیں اور سب کے سامنے جا کر سب کچھ سج سج بتا دیتی ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے کیا کیا کرا اور کیسے ان کی ٹانگ کو کھیجا اور ساری چیزیں کرسٹل کی طرح کلیر ہو جاتی ہیں روزلینڈ اورلینڈو سے شادی کر لیتی ہے اور سیلیا اولیور سے کہانی کے آخر میں اورلینڈو اور اولیور کے بیچ کا بھائی جیکویس وہاں پر آ جاتا ہے اور جیکویس خبر دیتا ہے کہ ڈیوک فریڈریک نے سنیاس لے لیا ہے اور ڈیوک فریڈریک نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ڈیوک سینئر کو اس کی گدی واپس لڑا دیں گے مطلب اب ڈیوک ہوگا ڈیوک سینئر روزلینڈ کے فادر